ہریانہ میں پنچائت چناو اور جلہ پرشید کے چناو ہونے ہیں اس کو لے کر آپ کی ویڈان سبا میں پارٹی کی جو ہے کٹھونن ہے تو اس کو لے کر کوئی پھینسلہ پارٹی کے ابھی تک آیا ہے پھر سینسے بنا ہوا ہے ابھی تک ایلہ آباد ویڈان سبا میں جنریک جنتہ پارٹی نے اور جو ہریانہ کے سرکار میں سے ہوگی ہیں اور وہ موکھیا منطری بھی ہے ہم کیا مان کے چلیں کیا ایلہ آباد میں وکاس کے نظریے سے انہوں نے ابھی تک دیا ہے تک وندن نہیں تھا بازپا کے ساتھ تب آپ کی جو پارٹی کے نیتا ہے سرس نیتا تو ہے وہ ایک نعرہ دیا کرتے تھے ہم گاؤں گاؤں سے جو ہے ٹھکا بند کریں گے لیکن آج حالات یہ ہوگئے ہریانہ میں کی سکول بند ہو رہے ہیں ٹھکے جو ہے وہ کھل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہوں گا نمسکار آپ ہی سماچار دیکھ رہے ہیں اور جو سیاسی مودے ہیں اور جو الگ الگ پارٹیوں کے الگ الگ جو نیتا ہے ان سے ملاقات کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ہمارے جو اس سیاسی مودے اپیسوڈ کا دوسرے بھاگ میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہمارے ساتھ جننا ایک جنٹا پارٹی کے نیتا ہے انجنی لڑا جو کی اہلا واسے جننا ایک جنٹا پارٹی کے حلکہ آدھیاکس ہیں اور شکریہ رازنیتی میں اہم بومی کا یہاں پر وہ جو ہے نیبھا رہے ہیں اور جننا ایک جنٹا پارٹی کا پرتی دیتاؤ یہاں پر کر رہے ہیں اور آج ان کے ساتھ ہم ملاقات کر رہے ہیں اور جو انجنی لڑا ہے وہ اہلا واسے وارڈ نمبر دس کے نیواسی ہیں اور جو لڑا پریوار ہے اس کا رازنیتی میں کافی لمبے سمیت سے بھومی کا رہی ہے اور اس بھومی کا کو آگے بڑھاتے ہوئے انجنی لڑا بھی اس کے لئے رازنیتی میں اپنی بھاگیداری نبھا رہے ہیں ان سے باتچت کرنے جی آپ کا سواگت ہے دھنیواد سوامی جی میں یہ سماچار کا بھی دھنیواد کرتا ہوں اور جو سمیہ سمیہ پہ آپ مودے اٹھاتے ہیں زمینی حقیقت بیان کرتے ہیں اس کے لئے بھی میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں لڑا جی ابھی ہریانہ میں پنچائت چناؤ اور جلہ پرشیت کے چناؤ ہونے ہیں جس کو لے کر آپ کی ویڈان سبا میں پارٹی کی جو ہے کٹھ منن ہے تو اس کو لے کر کوئی پھینسلہ پارٹی کے ابھی تک آیا ہے پھر سنسے بنا ہوا ہے ابھی کوئی پھینسلہ نہیں آیا ہوا ہے جو بھی ہمارے راستی ہے ڈکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی ہمیں آدیش دیں گے ہم اس کو پورے من سے پالن کریں گے اس کا نربہ کریں گے تیاری تو ہمیشہ سوامی جی ہم سیوک ہیں ڈکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی نے ہمیں سیوہ کرنا سکھایا ہے تو ہم ہمیشہ پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں جنتہ کے بیچ پہ رہتے ہیں اور ویشیز کا ڈکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی نے ہمیں ایک بات پتہ ہی ہے کہ جو آئل ناواد ہلکا ہے وہ میرا پریوار ہے تو ہم تو پریوار کے ناتے چھوٹے بچے کے ناتے ہم پبلک کے بیچ میں رہتے ہیں ہم زمین پہ کام کرتے ہیں تو پبلک سے جوڑے رہتے ہیں ہماری بلکل تیاری ہے جیسے وہ آدیش کریں گے بلکل اسی طرح ان کے آدیش کا پالن کیا جائے گا ابھی تک اہل ناواد بیدان سوا میں جنریک جنتہ پارٹی نے اور جو ہریانہ کے سرکار میں سے ہوگی اور وہ موکھیا منطری بھی ہے ہم کیا مان کے چلیں کیا اہل ناواد میں وکاس کے نظریے سے انہوں نے ابھی تک دیا ہے سوامی جی میں بتاؤں دوشن جی کے بارے میں دوشن جی نے اہل ناواد کے لئے بہت سوگات دی ہیں انیک کاریاں انہوں نے پہلی کلم سے پاس کی ہیں دیکھو گاؤں کی سڑکوں کے لئے پیسہ دیا ہے جو مین سڑکیں ہیں ان کے لئے پیسہ دیا ہے کرم شانہ جو سڑک بن رہی ہے میٹھن پورا سے لے کر وہ سڑک انہوں نے دیا ہے ابھی پچھلے دنوں کاسی کے بعد سے لے کر کسن پورا تک چوپٹا بلاک کی بات کریں تو بہت پیسہ دیا ہے بہت سی نور روڈ اہل ناواد میں بنانے کا کاریاں کیا ہے دوشن چوٹالا جی نے ہمیشہ ڈکٹر عجیل سنگھ چوٹالا جی کے عادے اس کا پالن کیا ہے اور اہل ناواد میں بہت زیادہ پیسے دی ہیں اور آگے بھی کسی پرکار کی پیسے کی کمی نہیں آنے دی جائے گی خالی اہل ناواد کی بات نہیں کریں ہریانہ سرکار میں مکھیہ منولال خٹر جی اور دوشن چوٹالا جی دونوں ایک سکھے کے دو پہلویں دنوں کی سوچ بہت بڑیا ہے تو انہی کے کشل نترتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے دوشن چوٹالا جی ہر ہلکے کا وکاس سمان وکاس کرا رہے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے پچیس پچیس کروٹ روپے سڑکوں کے لیے دیئے ہیں اسی طرح پنچیتی راج کی سڑکوں کی بات کریں تو بہت سی سڑکیں تو بن چکی ہیں اور بہت سی سڑکیں کے ٹینڈر ہو چکی ہیں وہ بننی ہیں اور کچھ سنکشن پیسہ ہو کیا ہے کوئی بھی سڑک کسی پرکار کی کچھی سڑک نہیں رہنے دی جائے گی اگر ہم بات کریں تو دو ہزار کا جو انیس کا جو چناہ ہو تھا جب گھٹ وندن نہیں تھا بازپا کے ساتھ تب آپ کی جو پارٹی کے نیتا ہے سرس نیتا تو ہے وہ ایک نعرہ دیا کرتے تھے ہم گاؤں گاؤں سے جو ہے ٹھکا بند کریں گے لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہریانہ میں کی سکول بند ہو رہے ہیں اور ٹھکے جو ہے وہ کھل رہے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہو گا دیکھو وہ سرکار کی پولسی ہے سرکار جیسے پولسی بناتی ہے پچھلی سرکاریں بھی آئی دوشن جی نے کوپ اس پہ کام کیا بعض سکولوں کی رہی سکولوں کا جو منتن چل رہا ہے ہمیں ہمارے نیتا پہ پورا وشواس ہے جو کریں گے وہ اچھا کریں گے جنتا کی بھلائی کے لیے کریں گے چودری دیویلال کی نیتیوں کو انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھایا ہے بات کریں سکشا کی بات کریں کھیل کی کھیل اور سکشا کے پرتی بڑے کمبھیر ہیں ہمارے نیتا دوشن چوٹالا جی پچھلے دنوں ہمارے یوان نیتا دگو جے سنگھ چوٹالا جی نے کھیل کو بڑھاوا ہے دینے کے لیے اپنے نیجی کو اس سے ہر ہلکے میں اہلناواد کے دس سے پندرہ کٹیں ویترت کیے ہیں تاکہ ہمارے جو یوان ہیں شکشا میں آگے بنیں کھیل میں آگے بنیں جو نشہ ہے اس سے دور رہے اور سماج میں اپنا نام روشن کریں اگر ہم بات کریں کہ ابھی بھی اہلناواد ویدان سوا میں کئی گاؤں میں پردستن چل رہا ہے سکولوں کو لے کر وہاں جو ہے اجاپکوں کی سنکھیا بلکل ہی نام ماتر ہوگی ہے اور کچھ سکولوں میں تو اجاپک رہے ہی نہیں ہیں تو کیا اس ویدان سوا کی جو سکولوں کی سمجھیا اس کو لے کر آپ اپنے سرس نیترسوں سے بات کر کے سمجھیا کا حل کروانے کی کوشش کریں گے بلکل میں اس پہ سنگیان لے رہا ہوں پورا سنگیان لے کے آدھی یہ دوری بات اگر میں نیتہ کو بتاؤں تو نیتہ بھی کاریاں نہیں کر پائیں گے میں میری طرف سے پورا سنگیان لے کے اس ماملے کو میں میرے نیتہ کے آگے بات ضرور رکھوں گا اور مجھے بشواس بھی ہے میرے نیتہ پہ بھی میرے نیتہ میری بات نہیں موڑیں گے یہ ہمارے ساتھ جنہ ایک جنتہ پارٹی جی جے پی کے حلکہ دیاکس تھے اعلانواد سے اور انہوں نے بات کی اور جو ایڈیوکیشن کو لے کر اور کھیلوں کے بڑھاؤں کو لے کر انہوں نے کہا کہ جو دنگویجے سنگھ چوٹالا ہے وہ اعلانواد کے پرتیک ویدانسوا کے جتنے بھی گاؤں ہیں گاؤں گاؤں میں کھیلوں کی کٹ ویترن انہوں نے کی ہے اور شکشہ اور شکشہ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بڑھاؤں دینے کے لیے جو سرس نیتر تہو ہے جنہ ایک جنتہ پارٹی انہوں نے نورلال مکھیا منتری کی بیاد جکر کیا کہ وہ بھی شکشہ اور باقی چیزوں کو لے کر گمبیر ہے اور وہ گمبیرتہ سے اس چیز کا منتھن کر رہے جو ہریانہ میں جو سمجھیاں اس سمجھے پیدا ہو رہی ہے سکولوں کو لے کر چاہے وہ گاؤں میں دھرنے کی بات ہو اس کا بھی جلد سمجھان نکال لیا جائے گا یہ انہوں نے وشواس دلائیا ہے آپ یہ ویڈیو یہ سمجھانے پر دیکھ رہے تھے آپ کی کوئی سیاسی ٹپنی ہے اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کومنٹ بوکس میں بتائیں اور یہ سمجھانے کا اپیشیل نمبر بڑھ سب کا ہے اور اس پر بھی آپ سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آگے جو نیتاؤں سے باتچیت کریں گے آپ کا سوال بھی اٹھا سکیں